موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وبرکاتہ والصلاة والسلام على رسول الامین محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بحسان إلى یوم الدین اما بعد ناظرین اکرام آج کی اس نششت میں آپ کے سامنے یہ بات رکھی جائے گی کہ اہلِ بیعت کے تعلق سے ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے اس سے پہلے ہم نے اہلِ بیعت سے متعلق کتاب و سنت کے اندر ان کے کیا فضائی لائے ہوئے ہیں اہلِ بیعت کسے کہتے ہیں اس تعلق سے بہت ساری باتیں ہم جان چکے ہیں آئیے دیکھتے ہیں کہ ایک مسلمان ہونے کے ناتے ایک کلمہ گو ہونے کے ناتے ہمارا اہلِ بیعت کے تعلق کیا عقیدہ ہونا چاہیے اہلِ بیعت یہ انسان ہیں ہمیں انہیں انسان سمجھنا چاہیے لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ جس طرح سے یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت کا بیٹا قرار دیا سالِ سو سلاسہ تین میں سے ایک خدا قرار دیا اسی طرح سے جب ہم اسلامی تاریخ کا مطالع کرتے ہیں اسلامی تاریخ کو پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خاندان کے تعلق سے دو طرح کے گروہ پائے جاتے ہیں جو حقیقت میں دونوں گمراہیوں کے شکار ہیں اگر ایک طرف ایک گروہ جنہیں نواصب کہا جاتا ہے یعنی جنہوں نے اہلِ بیعت کے تئین دشمنی مولی ہیں اس لیے کہ عربی زبان میں ناس حب العدہ کہتے ہیں دشمنی مول لینا انہوں نے اہلِ بیعت کو ظالم قرار دیا اہلِ بیعت کے سلسلے میں اپنی زبان کو گندی کی ان پر لانتان کیا چنانچہ اس کی شروعات سیدنا علی المرتضہ رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں جب انہوں نے قرآن کریم کو فیصل بنایا حکم بنایا اختلافی معاملے میں قرآن سے دلیل لینی شروع کی قرآن کے مطابق لوگوں کی گواہی تسلیم کی اس موقع پر ایک گروہ جسے خوارش کہتے ہیں جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو اس وقت خلیفہ تھے حاکم وقت تھے ان کے خلاف انہوں نے خروج کیا اور انہوں نے علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ظالم قرار دیا سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے کوفہ کی جانب سفر کیا حکومت کی خاطر اور وہاں شہید ہو گئے ان کو بھی انہوں نے برا بھلا کہا اور اس قسم کی حدیثیں اور آیتیں جو عمومی طور پر وعید سے متعلق ہیں کوشش کر کے ان لوگوں پر فٹ کرنے کی کوشش کی تو ایک طرف اہلِ بیعت پر ظلم کرنے والے اہلِ بیعت کو گالی دینے والے اہلِ بیعت پر اپنی زبانوں کو گندی کرنے والے لوگ ہیں تو دوسری طرف اہلِ بیعت کے سلسلے میں غلو کرنے والے بھی ہیں زیادتی کرنے والے بھی ہیں ان کے مقام کو حد سے زیادہ بڑھانے والے ہیں انہیں صرف انبیاء ہی کے رتبے پر نہیں بلکہ نعوذ باللہ فرشتوں اور اللہ رب العزت کے مقام تک پہنچانے والے لوگ بھی ہیں چنانچہ اہلِ بیعت کے تعلق سے ایک گروہ جو غلو سے کام لیتا ہے اگر ہم انہ کے بارے میں پڑھیں تو ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ وہ کہتے ہیں کہ اہلِ بیعت کو غیب کا علم تھا یہ گناہوں سے پاک ہیں ان کیا نظریہ یہ ہے کہ اہلِ بیعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد خلافت امامت انہیں کے درمیان ہونا چاہیے لیکن لوگوں نے ظلم کر کے حضرتِ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلفاء راشدین میں سے چوتھے نمبر پر ہیں اہلِ بیعت کے سب سے افضل انسان ہیں ان کو لوگوں نے پیچھے کر دیا اس طرح سے ان اہلِ بیعت کے سلسلے میں غلو سے کام دیا جاتا ہے چنانچہ جب ہم ان کی کتابوں میں ان کے عقائد کے بارے میں پڑھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے اپنے بارہ اماموں کے سلسلے میں یہ عقیدہ رکھا ہے کہ یہی صحیح معنوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیعت کے مطابق یہی خلافت کے حقدار تھے بقیہ لوگ غاسبانہ انداز میں ان کی جگہ پر حاوی ہو گئے اسی طرح سے ان کے تعلق سے اتنا ہی نہیں ہے بلکہ ان کے عقیدے کے مطابق بات تو یہ بھی ہے کہ اہلِ بیعت میں ازواجِ متحرات نہیں شامل ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہی میں اہلِ بیعت کو شامل مانتے ہیں بقیہ لوگوں کو ان سے خارج مانتے ہیں چنانچہ اگر اس نظریے کے مطابق دیکھا جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تین بیٹیاں زینب رقیہ اور امی کلثوم انہاں خارج ہو جاتی ہیں اسی طرح سے علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک اور بیٹی ہیں امی کلثوم وہ بھی اس کے اندر شامل نہیں ہوتی ہیں خود علی رضی اللہ تعالی عنہ کی حسن اور حسین کے علاوہ بہت ساری اولاد تھیں جن کی تعداد کسی نے بارہ کسی نے اٹھارہ اور کسی نے انیس بتائی ہیں اسی طرح سے حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی بہت ساری اولاد تھیں حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بہت ساری اولاد تھیں اور اس عقیدے کے مطابق حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ عباس رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو جعفر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو عقیر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو یہ سب کے سب اور ان کی اولاد اس کے اندر شامل نہیں ہوتی ہیں تو یہ ایک دوسرا نظریہ ہے جس نظریہ کے اندر غلو ہے زیادتی ہے لوگوں کے مقام کو حد سے زیادہ بڑھانا ہے حالانکہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ہمیں یہ ذابطہ بتلایا ہے اِنَّا أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ تم میں سب سے زیادہ معزز سب سے زیادہ بلند و بالا وہ شخص ہے جو تقوی میں اللہ رب العزت کے خوف میں سب سے زیادہ بڑھا ہوا ہو اور ایک دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَكُلِّن دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُو ہر شخص کے لئے اس کے عمل کے مطابق درجات ہیں رتبے ہیں لہذا انسان اس دنیا کے اندر جس طرح سے عمل کرے گا جس طرح سے اللہ رب العزت کا قرب اختیار کرے گا جس طرح سے تقوی و تحارت کی دولت سے مالا مال ہوگا اسی طرح سے اس کا مقام بلند و بالا ہوگا کسی شخص کے بڑھانے سے کسی شخص کے گھٹانے سے کوئی بڑھتا اور گھٹتا نہیں ہے آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جب رخصت ہو رہے تھے اپنے انتقال سے کچھ پہلے آپ نے فرمایا تھا اے لوگو تم مجھے اس طرح سے نہ بڑھاؤ جس طرح سے عیسی بن مریم کو نصرانیوں نے عیسائیوں نے بڑھایا تھا میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں لہذا مجھے اسی مقام پر فائز رکھو معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری انسانیت میں سب سے افضل قرار دیا ہے آپ کو بندوں میں سب سے افضل بندہ قرار دیا ہے لہذا اس سے بڑھا کر کے اللہ کا درجہ دینا اسی طرح سے اس سے گھٹا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی نبی کو آپ سے بلدر قرار دینا یا آپ کے امتیوں میں سے خلفاء راشدین میں کسی کو آپ سے بہتر قرار دینا یہ دونوں صورتیں غلط ہیں یہ ظلم ہے یہ زیادتی ہے اور اللہ رب العزت ظلم و زیادتی کو برداشت نہیں کرتا بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا جس شخص کا عمل اسے پیشے کر دے تو اس کا نصب اسے ہرگز آگے نہیں بڑھا سکتا ہے یہ صحیح مسلم کی دوہزار چھ سو نینانبے نمبر کی حدیث ہے اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ خاندان خاندانی شرافت خاندانی وجاہت یہ اپنی جگہ پر ہے اور انسان کا عمل انسان کا تقوی و طہارت یہ اپنی جگہ پر ہے اگر خاندانی وجاہت کے ساتھ یہ عمل یہ تقوی و طہارت شامل ہے تو پھر خاندانی وجاہت فائدہ مند ہے لیکن اگر خاندانی وجاہت خاندانی رتبے کے ساتھ عمل اور تقوی نہیں ہے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے چنانچہ اس کی واضح دلیل ابو لہب کو دیکھ لیجئے اللہ رب العزت نے مستقل سورت سورہ مسد نازل کیا ہے یہ ابو لہب اگر ایمان لے آتے تو جس طرح سے عباس بن عبد المطلب یہ خاندان نبوت کے چشم و چراغ ہوتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ایک اہم رکن ہوتے ہیں اہل بیعت میں شامل ہوتے ہیں حمزہ بن عبد المطلب اہل بیعت کے ایک فرد قرار دیتے ہیں اسی طرح سے ابو لہب اور ابو طالب بھی اس مقام پر فائز ہوتے لیکن ایمان کی دولت نہ پانے کی وجہ سے انہیں وہ حقوق حاصل نہیں ہوں گے جو حقوق دیگر لوگوں کو حاصل ہو رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ ایک عربی کا ایک شاعر کہتا ہے شاعر کہتا ہے کہ اللہ رب العزت کی قسم انسان اپنے دین کی وجہ سے بلند ہوتا ہے انسان اپنی دینداری کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے لہذا خاندان پر بھروسہ کرتے ہوئے اے مخاطب تو تقویٰ و تحارت کو نہ چھوڑ ذرا غور کر کہ اسلام نے سلمان فارسی جو کتنی گرجہ گھروں اور کتنی پادریوں کی خدمت کرتے 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 دین حق کی تلاش میں مدینہ پہنچتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام لاتے ہیں ان کے بارے میں آتا ہے کہ تقریباً دو سو ڈھائی سو بلکہ تین سو سال کی عمر پائی ہے انہوں نے ایک بڑے خاندان کے فرد تھے رئیس زادے تھے لیکن وہاں انہیں قرار نصیب نہیں ہوا سکون نہیں ملا حق کی تلاش میں مختلف گرجہ گھروں سے ہوتے ہوتے اور آخری نبی سے متعلق جو پیشین گوئیاں آئی تھیں انہی کو تلاشتے تلاشتے مدینہ پہنچتے ہیں اور مسلمان ہوتے ہیں تو شاعر کہتا ہے اسلام نے سلمان فارسی کو بلند رتباتا کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہنے پر مجبور ہیں سلمان منا اہل البیت سلمان فارسی یہ ہمارے اہل بیت میں سے ہیں یعنی ان کا مقام اسلام میں بہت بلند ہے وَقَدْ وَدَ الشِّرْكَ النَّصِيبَ عَبَالَحْبِ لیکن شرک نے کفر نے اللہ رب العزت کے مقام کو نہ سمجھنے نے ابو لہب جو نبی کا چچا ہے نبی کے باپ کا بھائی ہے یہ ہے اس کی مضمت میں قیامت تک پڑھی جانے والی صورت تبت یدہ ابی لہب نازل ہوتی ہے لہذا دعوے سے ذاتی طور پر کسی کے گھٹانے یا بڑھانے سے کوئی گھٹ اور بڑھ نہیں جاتا ہے لہذا اسلام کے اس خوبصورت نظام کو اسلام کے اس خوبصورت روح اور مزاج کو سمجھنے کی ضرورت ہے یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے سورِ عنام میں اٹھارہ انبیاء اور رسول کا تذکرہ کرنے کے بعد فرماتا ہے اٹھاسی نمبر کی آیت ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ اے انبیاء اور رسول کی جماعت تم سے بھی اگر شرک ہو جائے تم بھی اگر اللہ تعالیٰ کے حق کو اس کے بندوں کو دینا شروع کر دو تو پھر یاد رکھو جو کچھ کیے ہو ساری محنت ساری ریاست ساری کوشش یہ سب کے سب برباد ہو جائے گی لہذا اب ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم اہلِ بیعت کو ایک انسان سمجھیں ان کے اندر اللہ رب العزت کی صفات کو نہ ڈھوڑھیں یہ نہ تصور کریں کہ یہ بھی غیب جانتے ہیں انہیں مستقبل کی خبریں معلوم ہیں یہ ہر طرح کی غلطیوں سے پاک ہیں یہ کائنات میں تصرف کرنے کا جس طرح اللہ تعالیٰ حق رکتا یہ بھی حق رکتے ہیں یہ بھی مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں بلکہ انہیں ہم انسان سمجھیں انہیں اگر یہ صحابہ ہیں کی جماعت میں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار انہوں نے کیا ہے تو ان کو صحابی کے ساتھ ساتھ اہلِ بیعت سمجھتے ہوئے ان کے رتبے کو اور بلند سمجھیں اور اگر تابعی ہیں تو تابعی کا جو مقام ہے یعنی صحابی سے ملنے والے لوگ اسی صحاب سے ان کو سمجھیں اور اس کے بعد جو جس طرح سے ہے اگر اسلام کی دولت سے مالا مال ہے تو پھر ایسی صورت میں ہمیں ان کو وہ مقام دیں اور انہیں جو حقوق اسلام نے دیئے ہیں ان کے اس حقوق کا پاسو لحاظ رکھتے ہوئے ان کو سمجھیں انہیں نہ فرشتوں کے درجے میں رکھیں نہ انبیاء کے درجے میں رکھیں نہ غیرے صحابی کو صحابی سے بہتر قرار دیں مہد اس وجہ سے کہ وہ اہلِ بیعت میں سے ہیں اس لیے کی امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ ذکر کرتے ہیں کہ میں نے اپنے زمانے میں موجود بنو حاشم کے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ قرآن کے معنی و مفہوم کو نہیں جانتے تھے قرآن صحیح سے پڑھنا نہیں جانتے تھے قرآن دین تاب و سنت کے تعلق سے ان کی واقفیت نہیں تھی اب اگر کوئی شخص ایسا ہے جو دین سے بلکل بے بہرا ہے دین سے کورا ہے اہلِ بیعت میں شامل ہے اور اس کے مقابل میں ایک صاحبِ تقویٰ ہے دیندار ہے عالمِ دین ہے ہم کیسے اس شخص کے مقام کو اس سے بلند کریں گے یہ ٹھیک ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں اس کے لیے صدقہ و خیرات حلال نہیں ہے اہلِ بیعت سے نہیں ہے اگرچہ علم میں تقویٰ و طہارت میں پرہیزگاری میں اس شخص سے بڑھا ہوا ہے اس کے لیے حلال ہے تو جس کو اللہ نے قرآن نے اسلام نے جو حق دیا ہے ہمیں اسے وہ حق دینا چاہیے اور اس کے اس حق کو تسلیم کرنا چاہیے اور یہ کہہ کر کے کہ یہ اہلِ بیعت ہیں لہذا یہ ہے ان صحابہ سے بھی بہتر ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ میں ایمان لائے ان صحابہ سے بہتر ہیں جنہوں نے مکہ سے مدینہ کی طرف مکہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کی ان صحابہ سے بہتر ہیں جو بدر میں شریک ہوئے جو عہد میں شریک ہوئے جو جنگ خندق میں شریک ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر مشکل سے مشکل ترین حالات میں ساتھ دیا حقیقت یہ ہے کہ ایسی بات کہنا یہ ہے بہتان تراشی ہے یہ ہے ظلم ہے یہ اہلِ بیعت کی شان میں گستاخی ہے یہ اہلِ بیعت کے مقام کو نہ سمجھنے کی دلیل ہے اور ثواب کے بجائے اپنے لئے عذاب کی دعوت دینا ہے اس لئے ہمیں سنجیدگی سے سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم اہلِ بیعت کو کس مقام پر رکھتے ہیں ہمیں اہلِ بیعت کو انسان سمجھنا ہے مختصر یہ کہ ہمیں اہلِ بیعت کو انسان سمجھنا ہے بشر سمجھنا ہے انہیں فرشتوں کے درجے پر یا صحابہ کے درجے پر یا انبیاء کے درجے پر نہیں رکھنا ہے جو جس طرح سے ہے جس زمانے کا ہے اس کے زمانے کا خیال رکھتے ہوئے صحابہ کے زمانے کا اگر اہلِ بیعت کا کوئی فرد ہے تو اس کو اسی صاحب سے دیکھ ہیں ان میں بھی جس کا جو مقام ہے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت بلند مقام دیا ہے بلند مقام کی واضح دلیل یہ ہے کہ اہلِ سنت والجماعات خلیفہ ہیں یہ سب سے افضل ہیں عمر رضی اللہ عنہ دوسرے خلیفہ ہیں یہ فضیلت میں دوسرے درجے پر ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تیسرے خلیفہ ہیں یہ فضیلت میں تیسرے درجے پر ہیں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ چوتھ خلیفہ ہیں فضیلت میں چوتھے درجے پہ ہیں تو ترتیب میں فضیلت میں چوتھا مقام ان کا ضرور ہے لیکن پہلے کے تینوں لوگ یہ اہلِ بیعت سے نہیں ہیں جب اہلِ بیعت کا شمار ہوگا اہلِ بیعت کو گنا جائے گا تو ایسی صورت میں یہاں پر اپنے گروہ میں اپنے خاندان کے اعتبار سے اہلِ بیعت میں یہ پہلے شخص ہوں گے اس لیے کی تینوں اہلِ بیعت میں سے نہیں ہیں جو ان سے بڑے ہیں اور حضرتِ علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خود بیانات ہیں جیسا کہ آگے اس کا ذکر آئے گا کہ انہوں نے اس کا اعتراف کیا ہے ابو بک رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت کا حضرتِ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت کا حضرتِ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام و مرتبے کا تو پھر ہم کون ہوتے ہیں کہ انہیں ان سے بڑھا کر کے بلکی افسوس ہوتا ہے جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ سراح تین یا کنایتن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑھا دیتے ہیں اور ایسی باتیں کہتے ہیں جو اللہ اس کے رسول کی شان میں گستاخی ہی نہیں بلکہ اگر انسان اس کو صحیح معنوں میں پورے ایمان و یقین کے ساتھ کہتا ہے تو انسان کے عقیدے پر بھی اس سے ضرب آ سکتی ہے اس لیے ہم اگر اپنے ایمان کو سلامت رکھنا چاہتے ہیں اپنے اسلام کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں دین کے تمام ابواب میں دین کے تمام مسائل میں جہاں ایک طرف ہمیں زیادتی نہیں کرنی ہے وہیں دوسری طرف کوتا ہی نہیں کرنی ہے چاہیے معاملہ صحابہ کے سلسلے میں ہو چاہیے معاملہ امی دین کے سلسلے میں ہو چاہیے معاملہ عبادات کے سلسلے میں ہو دین کے تمام ابواب میں دین کے تمام مسائل میں اسلام کا صاف اور ستھرا اور واضح موقف یہ ہے کہ یہ امت وسط ہے یہ درمیانی امت ہے اس کے اہاں نہ تو زیادتی ہے اور نہ ہی کمی ہے ہر صاحب حق کو اس کا حق دینے والی ہے ذرا تصور کیجئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی نہیں لیکن اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر اسی نبی کو مخاطب کرتے فرماتا ہے واقعہ کیا تھا واقعہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ایسی چیز جسے اللہ رب العزت نے حلال قرار دیا ہے اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرام قرار دے رہے ہیں جب بعد میں آپ کو پتا چلا کہ معاملہ یہ ہے تو آپ نے اس سے رجوع کیا اتنے بھی آیت نازل ہو گئی کہ اے نبی حلال و حرام کا حکم صادر کرنا یہ اللہ کی جانب سے ہے حلال و حرام کی ذمہ داری اللہ کی ہے آپ صرف رسول ہیں صرف قاسد ہیں اللہ رب العزت کے احکام و فرامین کو لوگوں تک پہنچانے والے ہیں آپ سے بھی شرک اگر ہو جائے حالانکہ یہ چیز ہو نہیں سکتی ہے تو اسلام کا ضابطہ یہ ہے جس طرح سے اٹھارہ انبیاء کے عامال برباد ہو سکتے ہیں شرک کی وجہ سے اے نبی آپ سے بھی شرک کو سرزد ہو جائے تو ایسی صورت میں آپ کا بھی عمل ضائع برباد ہو سکتا ہے اس لئے مسلمانوں ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے غور کرنے کی ضرورت ہے اور اس چند روزہ زندگی میں زیادتی اور کمی کے دونوں راستوں کو چھوڑ کر کے عدل و انصاف کے راستے پر آنے کی ضرورت ہے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ حلال مین تو ہمیں اہل بیعت کے سسلے میں صحیح عقیدے کو اپنانے کی توفیق عطا فرما آمین ناظرین کرام وقت ختم ہوا اب میں اجازت چاہتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ